موسیقی خدا ہم کے شکداری کرتا ہوں آج کے دن کے لئے اس وقت کے لئے میرا نام پاسٹر سلامت مسیح ہے پاکستان اسیمبلی افزگاہ اور چرچ سے میرا تعلق ہے میں کراچی شہر میں خدا ہم کی خدمت کرتا ہوں آج صبح میں شکدار ہوں پاسٹر عمران فضل سسٹر میوش کے لئے ان کی ساری خدمت کے لئے ساری ٹیم کے لئے سارے ویجن کے لئے خدا کا شکدار کرتا ہوں شکداری کرتا ہوں خدا ہم اس ٹیلی ویجن کو اپنی خدمت اپنی کام اور جلال کے دنیا بھر میں استعمال کرتا ہوں خدا ہم کا شکدار کرتا ہوں مجھے یہاں بلایا گیا تھا کہ میں خدا کے کلام کو شیئر کرسکوں آج جو میں آپ کے سامنے حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں جو کلام مجھے خدا نے دیا ہے وہ ہے لوکہ رسول کی مارفتر کی انجیل اس کا دسوں اباب سترہ سے بیس ہے خدا ہم کے کلام میں اس طرح مرکوم ہے وہ ستر خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے اے خدا ہم تیرے نام سے بدرویں بھی ہمارے تابع ہیں اس نے اسے کہا میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گراؤں دیکھ رہا تھا دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا سامپوں اور بچوں کو کچھلو اور دشمن کی ساری خدرت پر غالب ہو اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ذرہ نہ پہنچے گا تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئیں عزیزو خدا ان کی کلام کی پڑے سن جانے پر خدا ان کی برکت ہو آج جو ہمارا مضمون ہے ٹاپک ہے وہ ایک غالبہ ہو اس ٹاپک پر ہم خدا کا کلام سکھیں گے غالبہ نہیں کا مطلب ہے فتح پانا مغلوب کرنا جیتنا خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان غالب آئے فتح پائے جیت جائے ہم شکداری کرتے ہیں یہ سمسی نے اپنے شاگردوں سے کھا دشمن کی ساری قدرت پر غالب ہو ہمیں دشمن کی ساری قدرت پر غالب آنے کا فضل بکشا کیا ہے اختیار بکشا کیا ہے ہمیں دشمن کے کاموں چالوں مصوبوں ارادوں پر غالب آنا ہے ہمارا دشمن ہشیار چلاک چور ہے ہمیں اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے پالوس کہتا ہے ہم اس کے ہیلوں سے نہ واقف نہیں یاد رکھیں آپ کسی پر اسی وقت غالب آتے ہیں جب آپ اس کے بارے میں اس کی طاقت اس کے اختیار کے بارے میں آپ جانتے ہیں تو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کیسے غالب آ سکتے ہیں کچھ باتیں کچھ پوائنٹس خدا انہیں مجھے کلام قصے سکھائے ہیں ہم اسے سیکھ کر غالب آ سکتے ہیں اسیے خدا نے آدم اور روہ کو جب بنایا پیدا کیا تو انہیں غالبہ دیا انہیں اختیار دیا کہ ہر ایک چیز پر تمہارا غالبہ اور اختیار ہے لیکن آدم اور روہ نے نافرمانی کی گناہ کیا اور یہ اختیار اور غالبہ ان سے چھن گیا اور خدا نے آدم اور روہ کو باغی ادن سے نکال دیا شکدانِ خدا انسان سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے وہ چاہتا تھا کہ انسان پھر غالب آئے پھر اس کے پاس اختیار ہو اسیے یاد رکھیں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں غالب آنا ہے اور یہ غلبہ خدا کے بیٹے یسوس مسیق کے وسیلے سے ہے جب شاکردوں نے آکھوں سے رپورٹ دی کہ ہم نے تیرے نام سے بدروں کو نکالا ہے ہم تیرے نام سے بڑے کام کیے محضات کیے ہیں تو یسوس نے ان سے کہا میں شیطان کو اسمان سے بجلی کی طرح گرا ہوا دیکھ رہا تھا دیکھو میں نے تمہیں اختیار دیا شکزاری کرتے ہیں جو اختیار یہ سمسیق کے پاس ہے وہ اپنے شاکردوں کو دیا امانداروں کو دیا راستبازوں کو دیا اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو دیا میں نے تمہیں اختیار دیا سامپوں اور بچوں کو کچھ لو دشمن کی ساری ساری قدرت سارے اختیار پر سارے کاموں پر ساری چالوں پر سارے منصوبوں پر سارے ارادوں پر ہم دشمن پر غالب آسکتے ہیں کیونکہ ہمارا خداون اس مسیح غالب آہ ہے بھائی بل مقدس میں جب ہم پرانے عدنامہ میں دیکھتے ہیں کائن اور آبل دونوں بھائی اپنے اپنے حدیعے لے کر خداون کے پاس گئے خداون نے حابل کو اور اس قیتیوں کو قبول کیا لیکن کائن اور اس قیتیوں کو اور ہم بائی بل میں دیکھتے ہیں کہ کائن کا مو بگڑا غزبناک ہوا خداون نے کہا کائن تیرا مو کیوں بگڑا ہے تو کیوں غزبناک ہے دیکھ گناہ دروازے پر دبکہ بیٹا ہے اس پر غالب آہ خدا شروع سے چاہتا ہے کہ انسان گناہ پر بدی پر نشے پر جادوگری بدپرستی عرامکاری ہر ایک اس کام پر جو خدا جس سے منع کرتا ہے اس پر غالب آہ ہے لیکن انسان کمزور ہونے کے حسیت سے غالب نہ سکا عزیزو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کائن کے اندر حسد آیا غصہ آیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا عزیزو خدا چاہتا ہے ہم غالب ہیں ہم جسم کی خواہشوں پر آنکھوں کی خواہش پر زندگی کی شیخی پر غالب آ سکتے ہیں کیونکہ یسو مسیح نے رومیوں بارویں باپ کے قسم آیت میں کہا بدی سے مغلوق نہ ہو نیکی کے ذریعے بدی پر غالب آہ آپ نیکی کر کے بدی پر غالب آ سکتے ہیں آپ نیکی کر کے مخالفوں پر غالب آ سکتے ہیں جو گلا آپ کی مخالفت کرتے ہیں آپ کے خلاف ہیں آپ ان سے نیکی کریں آپ ان سے بھلائی کریں آپ غالب آ سکتے ہیں کیونکہ یہ بات یسو مسیح نے کہی ہے اسی آس صبح ہم شکداری کرتے ہیں کچھ بات نہیں کچھ پوائنٹس جو خدا نے مجھے دیئے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے غالب آسکتے ہیں آپ ایمان سے غالب آسکتے ہیں پہلا پوائنٹ پہلا قدم آپ ایمان سے غالب آسکتے ہیں بائبل میں کہہ راسباز ایمان سے جیتا رہے گا پاولوس کہتا ہے ہم ایمان پر چلتے ہیں ناکہ آنکھوں دیکھتے پر ایمان پر چلنا ہے ایمان کے وسیلے سے غالب آنا ہے اور ایمان کیا ہے ابنانیوں گیار میں باپ کی پہلی آیت میں لکھا ہے اب ایمان امید کی چیزوں کے اعتماد اور اندے کی چیزوں کا ثبوت ہے وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہمیں ایمان رکھنا ہے یہ سب قدام ہمیں دیتا ہے اور ہمارے پاس موجود ہیں ایمان سے ہم غالب آسکتے ہیں قدہ کا کلام اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے اب دیکھیں بائبل کا رسمی دعوت ایمان سے جاتی جولیت پر غالب آیا جاتی جولیت کے پاس بہت سار اتھیار بہت سارا تجربہ اس کا لباس اس کا قد وہ زورہ ور شخص تھا لیکن دوسری طور ایک ایسا شخص جو دعوت ہے جو جوان ہے اور اس کے پاس یاد رکھیں صرف ایمان تھا اس کے پاس ایمان تھا اور وہ ایمان سے غالب آیا خدا کا کلام میں بتاتا ہے اس نے کہا لشکوں کا خدا میرے ساتھ ہے لشکوں کا خدا میرے ساتھ ہے میں تجھ پر غالب آوں گا عزیزو اس لیے یاد رکھیں ہم ایمان سے غالب آتے ہیں اور ایمان سے غالب آنے کے لیے پھر ہمیں یونہ کے خط میں بھی بڑی خوبصورت بات ملتی ہے پہلا یونہ کا خط ہے یہ اس کا پانچمہ باب اور اس کی چوتھی اور پانچمہ باب میں لکھا ہے جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے اگر آپ خدا سے پیدا ہو گئے ہیں آپ نے خدا کو قبول کر لیا ہے توبہ کر لیا ہے نجات بالی ہے تو پھر آپ دنیا پر غالب آ سکتے ہیں اور لکھا وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہمارا ایمان ہے آپ ایمان سے غالب آتے ہیں عزیزو اس لیے آج صبح خدا کا کلام بتاتا ہے غالب آنے کے لیے جو پہلا قدم ہے پہلے پوائنٹ ہے وہ ہے ایمان پھر لکھا ہے پانچمہ عید میں پہلا یونہ پانچ پانچ میں دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے یسو خدا کا بیٹا ہے ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے یسو خدا کا بیٹا ہے جب آپ اس ایمان پر کھڑے ہو کر جنگ کرتے ہیں تو پھر آپ دنیا پر جسم کی خواہشوں پر آنکھوں کی خواہش پر زندگی کی شیخی پر گناہ پر بدی پر بری صوبتوں پر بری آتتوں پر برے منصوبوں پر جو پلیس کے ہیں اس پر غالب آسکتے ہیں فریس کارڈ عزیزو اسی آپ ایمان سے غالب آسکتے ہیں اسی یہ دوسرا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ ہے آپ کلام سے غالب آتے ہیں اگر آپ کے اندر خدا کا کلام ہے اگر آپ خدا کے کلام سے واقع ہیں اگر آپ خدا کے کلام کو جانتے ہیں اسی یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ اگر آپ کے دل میں کلام ہے تو پھر آپ ہر ایک چیز پر غالب آسکتے ہیں کیونکہ خدا کا کلام زندہ موسر پاک دو دھاری تیز کلوار سے زیادہ تیز جو بند بند اور گودے گودے کو جدا کر گزر جاتا ہے آپ کے اندر خدا کا کلام ہو اب خدا کی کلام کو زیادہ اپنے اندر زخیرہ کریں زیادہ سیکھیں زیادہ اسے فوکس کریں عزیز خدا کا کلام اس لیے زبور نویز کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چھراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے یہ روشنی ہے آپ کے پاس یہ نور ہے آپ کے پاس جہاں بھی اندر ہوگا اس روشنی سے نور سے آپ غالب آسکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس خدا کا کلام نہیں آپ کے پاس نور نہیں تو آپ اندرے میں کبھی بھی غالب نہیں آسکتے تاریکی پر غالب آنے کے لیے آپ کو نور کی آپ کو چراک کی آپ کو روشنی کی ضرورت ہے ایک چھوٹی سی مثال جیسے کسی جگہ پر بہت زیادہ اندیرہ ہو اور آپ کے پاس چھوٹی سی لائٹو تھوڑی سی روشنی ہو تو اس روشنی سے اندیرہ بھاگ جاتا ہے عزیزو آپ خدا کے کلام سے غالب آتے ہیں اس لیے کلسیوں کے خط میں لکھا ہے تین باپ کی سولویں آیت میں خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں کسرس سے بسنے دو کسرس اس کا زخیرہ کریں کسرس اسے سیکھیں کسرس اسے جانیں کسرس اسے یاد رکھیں تاکہ آپ کسی بھی مشکل میں پریشانی میں ازمائش میں آپ کے پاس جب خدا کا کلام ہوگا تو وہ کلام آپ کو غلبہ بخشے گا مثال کے طور پر اگر کچی چیز پڑی ہے کسی کا موبائل کسی کچی چیز ہے اور شیطان آپ کے دل میں یہ بات ڈال رہا ہے اسے اٹھا لے اسے چورا لے تو آپ کے اندر اگر یہ کلام ہے لکھ ہے تو چوری نہ کرنا تو آپ اسے چوری نہ کریں گے آپ اسے نہ چورائیں گے کیونکہ آپ کے پاس خدا کا کلام ہے آپ کے اندر خدا کا کلام ہے اور آپ غالب آ جائیں گے عزیزو آپ یہ سمسی کو دیکھیں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے جب اس نے چالیس دن کا فاقہ کیا جب اس نے روزہ رکھا تو زمانے والا سامنے آیا اور اس نے دیکھا کہ یہ سمسی نے روزہ رکھا ہے اب اس سے بھوک لگی ہے تو اس نے اسے کہا پتروں سے فرما روٹیاں بن جائیں تیری بابت لکھا ہے تو اس نے کہا یہ بھی لکھا ہے انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے موز سے نکلتی ہے یسو مسی نے ابلیس کا مقابلہ کلام سے کیا ابلیس اسے گرانا چاہتا تھا ابلیس چاہتا تھا کہ یہ گر جائے گناہ کرے نافرمانی کرے ابلیس چاہتا تھا کہ یہ میری بات مان لے اس طرح آدم روانے اس کی بات مانے لیکن یسو نے ایسا نہیں کیا اس نے اسے کلام سے جواب دیا کیونکہ خداون کے اندر کلام تھا کسرت سے کلام تھا شتان آپ کو گرانا چاہتا ہے اس لیے اس نے کہا دیکھو دیکھو میں نے تمہیں اختیار دیا ہے سامپوں اور بچوں کو کچھ لوگا عزیزو آپ کی پاس اختیار ہے آپ ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آتے ہیں یاد رہے کہ شتان چلا نہیں جاتا وہ آپ کو گرانا چاہتا ہے آپ کے پیچھے لگا ہے اس نے پھر اسے کہا اپنے تائیں نیچے گرا دی تیری بابت لکھا ہے فرشتے تجھے اٹھا لیں گے اپنے ہاتھوں پر یہ اس نے کیا کہا لکھا ہے خداوند اپنے خدا کی اضمائش نہ کر حالیلویہ حالیلویہ یاد رکھیں آپ کلام سے غالب آتے ہیں جب آپ کے اندر خدا کا کلام ہے آپ ہر ایک چیز پر غالب آسکتے ہیں کیونکہ خدا کا کلام باسر ہے قوت اور تحصیل رکھتا ہے تو عزیزو پھر شتان نے تیسری اضمائش کی اسے انچے پہاڑ پر لے گیا دنیا کے شان و شوکت دکھائی دنیا کے انچے پہاڑ شہر دکھائے اس نے کہا یہ سب کچھ میرے پاس ہے مجھے جھک کر سجدہ کر میں تجھے دے دوں گا یسو نے کیا کہا اس نے کہا لکھا ہے صرف خدا ان کو سجدہ کر اور اپنے خدا کی عبارت کر یاد رکھیں یسو نے اسے کلام سے جواب دیا آپ خدا کے کلام کو زیادہ زخیرہ کریں تاکہ ہر ایک اضمائش میں آپ کلام کے وسیلے سے غالب آئیں اسی آج ہمارے خدا نے ہمیں سکھایا ہے دیکھو میں نے تم اختیار دیا ہے سامپوں اور بچوں پر اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آئیں آج ہم سیکھ رہیں ہم کیسے غالب آسکتے ہیں ہم کیسے پتہ پاسکتے ہیں ہم کیسے دشمن کو مغلوب کر سکتے ہیں عزیزو اسی لکھا ہے یسو نے جب اسے جواب دیا کلام سے تو لکھا ہے شیطان بھاگ گیا شیطان اس وقت بھاگے گا جب آپ کے اندر خدا کا کلام ہے اور لکھا ہے فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے عزیزو خدا کا کلام میں بزاتا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام سے اور ایمان سے غالب آنا تیسری بات دعا سے آپ دعا سے غالب آسکتے ہیں اگر آپ دعا کرنے والے پھر آپ غالب آ جائیں کیونکہ دعا ایک تعلق ہے دعا کے رشتہ ہے دعا کے رفاقت ہے دعا جو ہے یہ ہے خدا سے باتیں کرنا جب آپ دعا کرتے ہیں آپ خدا سے باتیں کرتے ہیں آپ خدا کی مدد کو مانگتے ہیں آپ خدا کی فیور کو لیتے ہیں اور آپ اس طرح آگے بڑھتے ہیں بائبل میں خروج کی کتاب ستربان میں بائبل میں بتاتی ہے عملیکیوں کے ساتھ جنگ تھی اور موسیٰ پہاڑ پر تھا اور بنی اسرائیل جنگ لڑ رہے تھے اور موسیٰ پہاڑ پر اپنے ہاتھ بلند کرتا تھا بائبل بتاتی ہے جب وہ بلند کرتا تھا ہاتھ نیچے بنی اسر غالب آتے تھے لیکن جب وہ ہاتھ نیچے کر دیتا تھا تو پھر بنی اسرائیل شکست کھاتے تھے عزیزو خدا کا کلام میں بتاتا ہے موسیٰ کو پہاڑ پر دعا کرنے والا شخص ہے مرد دعا ہے وہ اور خدا کا کلام میں بتاتا ہے حارون ہرہور نے اسے پتھر پر بٹھایا اس کے ہاتھوں کو بلند کیا سہارا دیا اور موسیٰ کے ہاتھ صبح سے شام تک اٹھے رہے اور بنی اسرائیل غالب آئے حالیلویہ جب آپ کے ہاتھ اٹھے رہیں گے جب آپ کے ہاتھ خدا کے آسمان کی طرف اٹھیں گے تو پھر آپ غالب آئیں گے جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر آسمان سے آپ کمک کو مانگتے ہیں اور خدا آپ کے لیے کمک کو بھیجتا ہے ایک لیے اس کے لیے بات اور ضروری ہے وہ بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پاک ہوں آپ کے ہاتھ صاف ہوں پالوس رسول تمیتز کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے پہلا تمہتز دوسرا باپ آٹھمیت پس میں چاہتا ہوں مرد ہر جگہ بغیر غصہ اور تقرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں جب آپ پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں گے تو پھر خدا مند آپ کی فیور کرے گا آپ کی دعا کا جواب دے گا آپ کی مدد کرے گا اور آپ ہر ایک آزمائش پر غالب آئیں گے عزیزوں اسی یہ سائیہ ہمیں بڑی خوبصورت بات بتاتا ہے یہ سائیہ پہلے باپ کی پندروی اور سولویں آیت میں ہاں جب تم ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیلوں گا جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں تمہاری نہیں سنو گا کیونکہ تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہیں یاد رکھیں خدا چاہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ پاک ہوں صاف ہوں ہمارے ہاتھ میں رشوت نہ ہوں ہم شوری نہ کریں ہم شراب نہ پیئیں ہم سگرٹ نہ پیئیں ہم تاش پاشا جوہ اور ان ہاتھوں سے لڑائی جھگڑا نہ کریں ان ہاتھوں سے قتل و خارت نہ کریں ہاتھوں کو پاک کریں جب بھی آپ ہاتھ پاک کر کے دعا کریں گے خدا مند آپ کی دعا کا جواب دیکھا عزیزو اس لیے خدا کا کلام آج میں سکھاتا ہے دیکھو میں نے تمہیں اختیار دیا ہے سامپوں اور بچوں کو کچھ لو ہم نے پہلا پوائنٹ سکھا آپ ایمان سے غالی بات ہیں آپ کلام سے غالی بات ہیں اور آپ دعا سے غالی بات ہیں چوتہ اور آخری پوائنٹ تابیداری سے آپ غالی بات ہیں جب آپ تابیداری کی زندگی بسرک کرتے ہیں لیکن پس خدا کے تابیہ جو اب بلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا جب آپ تابیداری کی زندگی بسرک کرتے ہیں آپ جس چرچ میں جس خادم کے ساتھ ہیں جب آپ اس کے ساتھ تابیداری کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پھر خدا آپ کو برکت دیتا ہے آپ کو فتح بخشتا ہے آپ کو غلبہ بخشتا ہے لوکا انجیل میں یہ سمسی کے بارے میں لکھا ہے وہ اس کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابیہ رہا یہ سمسی تیس سال تک کام کرتا رہا اپنے ماں باپ کے تابیہ رہا اپنے بزرگوں کے تابیہ رہا اپنے بڑوں کے تابیہ رہا خدا یہ چاہتا ہے ہم جہاں کام کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں جوب کرتے ہیں وہ ہم تابیداری کے ساتھ زندگی بسرک کریں اور افسیوں پانچ بائیس میں لکھا ہے اے بیویو اپنے شہروں کے ایسے تابیہ رہو جیسے خداوں کی آپ یہ جانیں جو بیوی ہیں اپنے شہروں کے تابیہ رہیں جو بیوی اپنے شہر کے تابیہ ہے وہاں برکت ہے وہاں بلیسیو ہیں وہاں غلبہ ہے اس لیے بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شہر کے تابیہ رہے نوکر کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مالک کے تابیہ رہے بچوں کے لیے ضروری ہے وہ ماباب کے تابع رہیں کلیسی اکلی ضروری ہے وہ خادم کے تابع رہیں جہاں تابع داری ہے وہاں برکت ہے وہاں ترقی ہے وہاں سرفرازی ہے وہاں اقبال مندی ہے وہاں اتمنان ہے وہاں خوشی ہے تو تابع داری بہت ضروری ہے اجاب دیکھیں انسان تابع داری سے کام نہیں کرنا چاہتا آگے نہیں بڑھنا چاہتا اس لیے ہمارے زندگی کے مسائل ہیں پریشانی ہیں دکھ ہیں اس لیے غالب آنے کے لیے تابع داری کی زندگی وصل کرنا بہت ضروری ہے آپ دیکھیں یشوہ موسیٰ کتابے رہا اور جب خدا نے موسیٰ کو بلا لیا تو پھر خدا نے یشوہ کو کھڑا کیا جو لوگ تابع داری کرتے ہیں خدا پھر انہیں برکت دیتا ہے خدا انہیں بلیس کرتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں علی شاہ ایلیہ کتابے رہا اس کے ساتھ خدمت کرتا رہا اور ایلیہ کے اسمان پر اٹھائے جانے کے بعد خدا نے علی شاہ کو نبی کے طور پر کھڑا کیا اسی یہ یاد رکھیں عزیزو خدا کا کلام ہم بتاتا ہے ہم تابع داری کی زندگی بس گئے شکزاری کے ساتھ جہاں خدا نے آپ کو رکھا ہے وہاں خدمت کریں شکزاری کے ساتھ جہاں آپ کام کرتے ہیں شکزاری کے ساتھ اپنے مالکوں کے تابع رہیں تو خدا وہیں آپ کو برکت دے گا پت رسول اللہ میں بتاتا ہے پس خدا کے کوئی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا خدا وقت پر سر بلند کرے گا خدا وقت پر آپ کو برکت دے گا عزیزو اسیے یعنیٰ کی نیز سولم باپ کی تحتی سمیت میں لکھا ہے دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر ہمارا کو میں دنیا پر غالب آیا ہوں ہمارا خدا وقت دنیا پر غالب آیا ہے دنیا کی چیزوں پر دنیا کی رنگینیوں پر آپ بھی غالب آ سکتے ہیں کب جب آپ عزیزو تک میں مصیبت میں پریشانیوں میں اپنے خدا وقت کی تابع داری کرتے ہیں یسو کو دیکھیں کس طرح وہ تابع داری کے ساتھ زندگی بستر کرتا تھا اس نے وہی کام زمین پر کیے جو اس کے باپ کی مرضی کے کام تھے لیکن ہے اس نے موت پر خبر پر عبلیس پر گناہ پر جسم کی خواہشوں پر وہ غالب آیا غالب آیا ہے اگر آپ کا اور میرا خدا وقت غالب آیا ہے اس کے وسیلے میں اور آپ بھی غالب آ سکتے ہیں آج اپنے آپ کو پیش کریں اپنے آپ کو دیں اور کہیں خدا وقت میں غالب آوں گا تیرے وسیلے سے غالب آوں گا اسی عزیزو جو لوگ ایسی زندگی بستر کرتے ہیں ان کے لیے عجر بائبل میں موجود ہے اور یہ عجر آپ کو مکاشفہ کے کتاب میں نظر آتا ہے خدا کے کلام میں دوسرے باپ کی ساتھویں آیت میں لکھا ہے جس کے کانوں وہ سنیں روح کریسیوں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے میں اسے زندگی کے درخت میں سے کھانے کو دوں گا جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں پھل کھانے جو شخص دنیا میں غالب آئے گا وہ خدا کے فردوس میں اس درخت سے پھل کھائے گا جو خدا مند اس سے دے گا جب آپ غالب آئیں گے تو پھر وہ پھل ہمیں ملے گا پھر دوسرے باپ کی گیاروی آیت میں جس کے کان وہ سنیں روح کریسیوں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا یاد رکھیں دوسری موت سے اسے نقصان نہیں ہوگا وہ خدا کی بادشے میں جائے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا عزیزو بائبل اس کے بارے میں وعدے کرتی ہے غالب آنے والوں کے ساتھ یہ وعدے ہیں ان کے لیے عجر ہے ان کے لیے پھل ہے اور دو باپ کی سترہ آیت میں لکھا ہے جس کے کان وہ سنیں روح کریسیوں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے اسے پشیدہ من میں سے دوں گا ایک سفید پتھر دوں گا اور اس پتھر بے ایک نیا نام لکھا ہوگا یسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا اس لیے عزیزو خدا کا کلام بداتا ہے ہم اپنے آپ کو تیار کریں آپ اس دنیا میں ایک فتح مند کامیاب زندگی بست کر سکتے ہیں اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ غالب آئیں گے ایمان سے غالب آنا ہے کلام سے غالب آنا ہے دعا سے غالب آنا ہے تابداری سے غالب آنا ہے خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ غالب ہیں پھر بائبل میں ہمیں اور بھی بہت ساری باتیں ملتی ہیں تیسرے باپ کی پانچمی عیت ملک ہے جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کٹوں گا یسے کہ کتنی خوبصور بات ہے جو لوگ غالب آ جائیں گے ان کا نام کتاب حیات میں ہوگا اور خدا فرماتا میں نہیں کٹوں گا ان کا نام ہمیشہ درج رہے گا اور انہیں سفید پوشاک بھی جائے گی سفید پوشاک راسبازی کا نشان ہے پاکیزگی کا نشان ہے اور لکے بلکہ اپنے باپ اور اسے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا خدا یسو فرماتے ہیں میں اپنی باپ کے سامنے اقرار کروں گا بتاؤں گا اے باپ یہ وہ شخص ہے یہ وہ بیٹی ہے جو دنیا پر جسم کی خواہشوں پر غالب آئی ہے اس لیے خدا چاہتا ہے آپ اور میں غالب ہیں اگر آج تک کہ آپ غالب نہیں آئے تو پھر اپنے آپ کو دیں خدا مند میں غالب آنا چاہتا ہوں میں غلبے کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں تو جب آپ کہیں گے خدا مند وہی غلبہ جو اس کے پاس ہے وہ آپ کو دے گا آئیے اپنی آنکھیں بند کریں دعا کریں شکداری کریں خدا مند مباری خدا تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے بیٹے یسو مسیق کے لیے جس کے وسیرے سے تنہیں غلبے کی زندگی بخشی ہے تنہیں ہمیں اختیار دیا تنہیں میں کہا جاؤ سامپا اور بچموں کو کچلو رشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ تمہیں ہرگز ذرہ نہ پہنچ چکا خدا مند میں شکداری کرتا ہوں خدا مند فضل ٹی وی کے لیے پاسٹر عمران فضل کے لیے سسٹر میوش کے لیے ان کی ساری ٹیم کے لیے ان کی ساری خدمت کے لیے تیرا شکدار کرتا ہوں خدا مند یہ ٹی وی چینل پوری دنیا میں تیرے کلام کو بہت زیادہ پھیلانے کا سبب اسے برکت دے پلیس کر خدا مند یہ سمسی کے وسیرہ سے آمین